جی اسلام علیکم چلتے ہیں پھرتے میں آپ کو شام دیکھتا ہوں دیکھیں یہ اس وقت صورتحال ہے سرجانی کیڑی ہے کی اور یہ کچھ ٹائم پہلے یہ روڈ ڈالا گیا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس روڈ کی جو حالت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ یہ روڈ پانی میں تھوڑا سا پانی کیا مطلب کے لائن وہاں سے ٹوٹی ہے وہ پانی روڈ پر آیا ہے اس کے بعد یہ یہاں سے ڈیمی جو چکا ہے مطلب کہ بیٹ گیا ہے اگر مزید بارش ہی ہوں گی تو اس کے اندر دیکھیں سوزو کی دیکھیں کس طرح نکل رہی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھیں یہ آپ دیکھیں یہ ہے صورتحال اس وقت ہے سرجانی ڈاؤن مین کیڑی ہے کی دیکھیں یہ لائن دیکھیں یہاں سے ٹوٹی بھی ہے اور کافی ٹائم سے یہ پانی کی لائن ٹوٹی بھی ہے جس کی ہزاروں لیٹر پانی روز کا ضائع ہوتا ہے اور یہاں آپ دیکھیں جس طرح یہ گاڑیاں گزر رہی ہیں یہ آپ دیکھیں یہ دیکھ سکتے آپ تو یہ مین سرجانی ہے سامنے کیڑی ہے کیڑی ہے فلیٹس ہیں اور مزید میں آپ کو آگے کی صورتحال دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بہت پریشانے لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں اور اگر یہاں پر بارشیں ہو جاتی ہیں تو بارشیں ہونے کے بعد یہ جو صورتحال ہے تو اس کا مزید مطلب کہ خطرناک سامنا ہوگا تقریباً سات سے آٹھ انچ کا یہ گڑا ہو گیا ہے اگر بارش کا پانی اگر یہاں سے تیز گزرتا ہے تو یہاں پر جو بیچارے جو گزرنے والے ہیں موٹسائیکل والے ہیں اور گاڑیوں والے ہیں ان کو تو بتا ہی چلے گا کس طرح سے مطلب کہ یہ روٹ ہے وہ سمجھیں گے کہ باقیدہ پانی کا رلہ جارا ہے لیکن یہ گڑا ہے اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے لوگ گر بھی سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو مزید میں آپ کو آگے کی صورتحال دکھاتا ہوں ایسے تین سے چار جگہ پر یہ اس طرح سے یہ روٹ ڈیمیج ہوا ہے کچھ ہی عرصے پہلے یہ روٹ ڈالا گیا تھا اور یہ صورتحال ہے مطلب کہ اتنا میں کہتا ہوں کہ ناکست کام کیا گیا جس کی کوئی میں کہتا ہوں میں بتا ہی سکتا آپ کو وجہ باقی دیکھیں آگے بھی آپ کو دیکھیں چلتا ہوں آگے کی صورتحال سے زیادہ خراب ہے یہ دیکھیں یہ ہے گرین برس کا سٹاو پہ سامنے تھوازہ میں آگے آیا ہوں اور یہاں پر بھی آپ یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو روٹ کچھ ٹائم پہلے ڈالا گیا تھا ایک وہ پورشن ہے ایک یہ پورشن ہے اور مزید دیکھیں یہ پورا دیکھیں مٹی بچھائی بھی ہے یہاں پر اس گھڑے کو وہ بھی کس نے بھرا ہے آپ کو ایک حیرت ہوگی ایک چرسی موالی جو ہوتا ہے بچارہ اس نے یہ گھڑوں کو بھرا ہے ابھی کچھ ٹائم پہلے اور بچارہ لوگوں سے اس نے پیسے وصول کی ہیں پتہ کام کرنا چاہیے انتظامیہ کو لیکن یہاں پر چرسی کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں وہ ہے نہیں بنہا میں آپ کو دکھاتا ہے یہاں پر اور مزدور بچارہ وہ بھی لگا ہوا تھا یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گاڑییں دیکھیں کس طرح سے گھوم کے آ رہی ہیں وہاں سے پانی کی لائن ٹوٹی بھی میٹھے پانی کی ویسے لوگوں کو پانی ملتا نہیں ہے اور یہاں پر وارٹر بارڈ جو بلکل بھی اس کے اوپر اس کی آنکھیں بند ہوئی ہوئی ہیں اور یہ لائن نہ جوڑنے نہ وہ جوڑنے پر دھیان دے رہے ہیں بلکہ گاڑییں دیکھیں کس طرح سے گھوم کے آ رہی ہیں مزد میں آپ کو توہ سے آگے لے کے چلتا ہوں جتنی مٹی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سب گھڑے ہوئے ہوئے تھے تو یہ جڑسی موالیوں نے ویچاروں نے یہاں پر وہاں سے مٹی اٹھا اٹھا کے اس کو بھرا ہے باقی آپ دیکھیں یہاں پر یہ سورتہ آ رہا ہے تو مزید ہوا سا میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں آگے کی سورتہ دکھاتا ہوں دیکھیں یہ بھی ایک روٹ ہے اور یہ تیسرا سپورٹ ہے اور یہاں پر بھی دیکھیں بڑے بڑے گھڑے ہوئے ہوئے ہیں اور یہاں پر بھی دیکھیں یہ مٹی کو بھرا گیا ہے وہاں سے مٹی اٹھا گیا ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں میں اور وہاں سے مٹی اٹھا گیا یہ گھڑوں کو بھرا گیا ہے اس کے بعد یہاں پر اس کو فیل کیا لگی یہ اتنا فیل نہیں ہوا ہے جب دوبارہ بارش پڑے گی تو یہ دوبارہ بیٹھ جائے گا پتہ جو کام انتظامیہ کو کرنا چاہیے وہ کام یہاں پر بیچارے مزدور جو ہوتے ہیں یا چرسی موالی ہوتے ہیں یہ بھائی کی گاڑی بھی یہاں بند ہو گئی ہے تو یہ ہے یہاں پر صورتحال اب یہ ہے کریمی چورنگی کا اسٹاپ یہ ہے گرن بس کا اسٹاپ اس کو کہتے ہیں کریمی چورنگی اور آگے دیکھیں یہ گھڑے دیکھیں سارے آپ یہ آپ گھڑے چیک کر سکتے ہیں سارے گھڑے ابھی بیٹھ گئے ہیں کچھ ہی ٹائم میں حالانکہ ابھی بارش بھی نہیں ہوئی یہ ایک بارش ہلکی سی پڑھی گئی ابھی کچھ ٹائم پہلے اس کے بعد یہ سارے گھڑے بیٹھ گئے ہیں تو مزید اگر بارشیں پڑھیں گی تو دیکھیں اتنے بڑے بڑے ٹرک جو یہاں سے نکلتے ہیں اپنا پورے لوڈ کر کے پچیری کو تو یہ تو پورے بیٹھ جائیں گے مزید تو تھوہا سا میں آپ کو آگے سے دکھاتا ہوں وہاں کی کیا صورتحال ہے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فور کے چورنگی سے تھوہا سا پہلے آپ دیکھیں یہاں پر جو یہ صورتحال ہے گاڑیوں کی جو یہ روڈ پورا بیٹھ چکا ہے اب آپ دیکھیں یہ ہے اس وقت یہاں کی صورتحال جو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے گھٹے ہو گئے ہیں اور یہ ابھی کچھ ٹیم پہلے ہی مطلب کہ یہ روڈ ڈالا گیا ہے پورا اور یہ روڈ کی صورتحال یہ ہے اور اکثر آپ کو دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ فور کے چورنگی سے یہ جو سپ گھوٹ کا ایریا پورا ڈوب جاتا ہے تو اس ڈوبنے کی وجہ کیا ہوتی دیکھیں پھرے تو یہ سڑک تھی نہیں بلکل بھی اب جو انتظامیاں نے سڑک بنائی ہے وہ ایسی بنائی ہے کہ وہ چھ مہنے بھی نہیں چلی اور اس کی یہ حالت ہو گئی ہے بڑی بڑی گاڑیاں جب یہاں سے گزرتی ہیں تو اس کی کیا تنڈیشن ہوتی ہے آپ دیکھیں گھٹے والے دیکھیں اگر جو پانی بھراوہ ہوگا جس طرح سے لوگ گزریں گے تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور تاکہ انتظامیاں کے پاس یہ ویڈیو پوچھیں کہ آپ نے یہ کیا کام کیا ہے مطبکہ آپ نے پیل دیا ہے سارا پیسہ کھا گئے اور یہ ایک مطبکہ دو لیئر ہوتی روڈ پر ڈالنے کی ایک ہی آپ نے کوٹ ڈالا ہے اور ایک ہی کوٹ کے اندر یہ حالت ہو گئی ہے سیکنڈ کوٹ آپ نے ڈالا ہی نہیں ہے ساری مٹی اندر بھری بھی تھی گڑے بھرے بھی تھے دیکھیں آپ یہ دیکھئے دیکھیں آپ گاڑی دیکھیں کس طرح گزر رہی ہے تو یہ ہے صورتحال اس وقت سرجانی ڈاؤن یہ مین سرجانی ڈاؤن ہے یہاں پر لوگ کس طرح سے دیکھیں پریشان ہیں عذیت کا شکار ہیں اور یہ ریگولر کی بنیاد پر ہوتا ہے یہاں پر تو آپ دیکھیں اب یہاں سے ہی دیکھیں پورے روڈ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں گھڑا دیکھیں یہاں گھڑے دیکھیں وہ بھی کچھ سالوں کے بعد ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چھے مینے بھی چلتا اس سے زیادہ تو لوگوں کی اکومت چل جاتی ہے باقی آپ دیکھیں پوری صورتحال کا سامنا آپ دیکھیں یہاں پر کس طرح سے لوگ ہیں جو پریشان ہو رہے ہیں اور مزید اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ انتظامیہ کم از کم تھوڑی حرکت میں آئے اور پیچھے کی جو لائن ٹوڑی بھی پانی کی کم از کم